دوستو بکرا ایدہ اور قربانی کے جانور گلی گلی میں لوگوں کی دھوڑیں لگوا رہے ہیں اور کسی کو ٹکریں مار کے دماغ سیٹ کریں گے تو چلیں آپ کو قربانی کے ٹائم پر نظر آنے والے جانوروں کے کچھ ایسے ہی مزاہی حسین دکھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ جوڑی دیکھیں جن دونوں کا مقابلہ لگا ہوا ہے یہ رونکیں بس ختم ہو جائیں گی اسی طرح حافظ صاحب کو کوئی کیڑا تنگ کر رہا تھا اور بیل یہ کیڑا تھنڈا گھر دیتا ہے اب جیسے کہ یہ لڑکا بیل پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی اپنے ہی دونے لگ جائیں گی دوستو منڈی کا سب سے ہیوی جنور دیکھیں جو خود منڈی سے ایک جنور لینے آیا تھا اگلی وڈیو میں لڑکا شوخہ بننے لگا تھا مگر یہ اوٹ اس کے موہ پہ ہی دھوک دیتا ہے یہ سین بس آج عید کے دنوں میں ہی نظر آتے ہیں اسی طرح یہ لوگ چھوڑیاں چلانے کے موڈ میں تھے مگر وہ بیل چھلانگ مار کے پہلے ہی فرار ہو جاتا ہے دوستو قربانی کرنے سے پہلے اس لیلے کو اڈوانس میں ٹریننگ دی جا رہی تھی اور یہ سیریس ہی ہو جائے گا اب جیسے کہ قربانی والے دن یہ جانور ایسے ہی لوگوں کی دوڑے لگاتے ہیں کیونکہ انہیں کابو کرنا بڑا مشکل ہے اگلی وڈیو میں بیل عوارہ گردی کر رہا تھا مگر اچانک ہی اس کے توتے اڑ جائیں گے دوستو یہ بیل چلتے چلتے اپنے ساتھ اس لڑکے کی دوڑیں بھی لگوا دیتا ہے ایسے بہت سے سین آپ کو بھی گلیوں میں دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح یہ پاپا کی پری بیل کے ساتھ کھیل رہی تھی مگر اس کا پروگرام تو بڑ جاتا ہے اب جیسے کہ یہ لوگ چوری پھیرنے لگے تھے مگر ان کا بیل چھوٹ جائے گا اور اب ان سب کی دوڑیں چیک کریں دوستو آج کل یہ کالے چنے ہر گھر میں موجود ہیں یہ تو دل ہی خراب کر دیتے ہیں اگلی وڈیو میں پب جی کا کھلاڑی ساری منڈی چھوڑ کے بس گیم کھیلنے لگیا ہے جانور بھاڑ میں جائیں ہماری گیم نہیں جانی چاہیے کمنٹس میں اپنے کسی پب جی والے یار کو منشن لازمی کریں اسی طرح قربانی کے جانوروں نے ہر طرف حل چل مچائی ہوئی ہے اور کوئی مائی کا لال ہمیں روکنے والا نہیں یہ جہاں مرضی گز جائیں دوستو اس لڑکے کا بابو سارا پیار شیار کک مار کے نکال دے گا کیونکہ یہ ٹک ٹاکروں کے بابو شابو یہ جانور ہی نکال سکتے ہیں اب جیسے کہ اس اتھرے بیل کو پکڑنے کے لیے اب کوئی سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ ان بیلوں کے سر پہ بھوت سوار ہو چکے ہیں اگلی وڈیو میں بندے کا سویک چیک کریں اگلے نے اپنا بیل بھی گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے وی آئی پی قربانی کے لیے پی آئی پی سٹائل دوستو یہ لڑکا منڈی میں لوگوں کو درا دیتا ہے جیسے کوئی جانور پیچھے سے آ گیا ہو اسی طرح قربانی کے لیے منڈی میں آنے والے کچھ لوگ بڑے شرارتی ہوتے ہیں جو دوسروں کو درا درا کے شوٹ کرتے رہتے ہیں اب جیسے کہ یہ بڑا شیر نیچے سے اٹھے گا اور اٹھتے ہی سب کی دوڑے لگوا دے گا ان بیلوں کی آج کل صحیح بادشاہت ہے دوستو یہ سانڈ مارکٹ میں گھومتے گھوم ہی جائے گا اور اپنے ساتھ ساتھ یہاں سب کی دوڑے لگوا دیتا ہے اگلی وڈیو میں ایک بیل نیچے اترتے ہی بھاگ پڑتا ہے ان بیلوں کو کابو کرنا ممی ڈیڈی لوگوں کا کاب نہیں اسی طرح کالی آنڈی کے آتے ہی ساری جنتا یہاں سے ورار ہو جائے گی اسے کہتے ہیں اصلی بدماشی یہываем بھی جائے اس Forward آپ کو ڈیڈی ہو tensی ب 편ی آپ کو ڈیڈی Season ڈیڈی... آپ کو ڈیڈی ڈیڈی请یڈ ٹھیک ہے جو اس تو ان پاپا کی پریوں نے جانوروں کو بھی خراب کر دیا ہے اور اپنے جیسی موڈلنگ ان کو بھی سکھا دی ہے اب جیسے کہ وہ بکرے کو ہاتھ لگانا کسی بلا کو چھیڑنے کے برابر ہے اسی طرح یہ بیل نہاتے نہاتے ہی اچانک ہی یہاں سے فرار ہو جائے گا گائز اگر آپ میں سے کسی کا جانور ایسے بھاگا ہے تو کمیٹس میں لازمی بتائیں دوستو آج قربانی کے دن کوئی جتنا مرضی استاد چونہ بنے ان بیلوں کو کسی کی زبان سمجھ رہی آتی اگلی وڈیو میں ایک بیل نے روڈ پہ کھڑے ہو کے سارے لوگوں کو تگنی کا ناچ نچوایا ہوا ہے اب جیسے کہ جانوروں کے گوبر سے بچنے کے لیے مارکٹ میں پیمپر بھی آگئے ہیں لہٰذا اپنی احتیاط کریں تو گائز یہ تھے قربانی کے ٹائم پہ جانوروں کے نظر آنے والے کچھ ایسے مزاہیا واقعات جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا تو گائز آپ سب نے اس بار قربانی کونسی کی ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں موسیقی بکس اگر موسیقی 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 موسیقی